اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں محمد جمیل بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری ٹیچر یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں سے مولا علی قرم اللہ وجل قریم کی شان اور فضیلت کے بارے میں ایک خوبصورت واقعہ ایک عجیب و غریب واقعہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اور مولا علی قرم اللہ وجل قریم کے اشاق سے آپ کے چاہنے والوں سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ آپ اس واقعے کو دوستوں کو لازمی شیئر کیجئے اور نئے آنے والے ساتھیوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل بخاری ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے یہ انتہائی عجیب واقعہ ہے جس میں آقائد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمائی مولا علی نے آپ کے پیچھے نماز شروع کی اور پھر نماز کو توڑ دیا اور پھر کیا ایسا ہوا کہ اسی وقت مولا علی کی خاطر جبریل علیہ السلام کو اسرافیل علیہ السلام کو مقعیل علیہ السلام کو تیر مقرب ترین فرشتوں کو حرکت میں آنا پڑا دوستو یہ واقعہ یہ کتاب ہے آنسو کا دریہ اس کے صفحہ نمبر دو سو بیس میں تحریر ہے واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اثر کی نماز کی امامت فرمائی تقبیر اولا کہی مولا علی تقبیر اولا میں شامل تھے آپ نے رقوع کیا اور رقوع اتنا طویل کیا کہ اتنا طویل رقوع ہوا کہ صحابہ قرام نے سوچا اور سمجھا اور یہ خیال کیا کہ آقعہ دوالن صلی اللہ علیہ وسلم اب کبھی سر اقدس رقوع سے نہیں اٹھائیں گے اتنا طویل آپ کا رقوع ہو گیا اور دوستو ایک طویل رقوع کرنے کے بعد آقعہ دوالن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اثر مکمل فرمائی نماز اثر مکمل ہونے کے بعد نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ اقدس صحابہ قرام کی طرف پھیرا اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ میرا چچا ذات بھائی علی ابن ابی طالب کہاں ہے تو آخری صف سے آوازہی لبیت یا رسول اللہ مولا علی کرماللہ وجل قریب کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ حکم کیجئے تو مولا علی کرماللہ وجل قریم کو نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب بلایا اپنے پاس بلایا کہ اے میرے پیارے علی میرے پاس تشریف لے آئیے مولا علی آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آکے بیٹھ کے تو نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کرماللہ وجل قریم سے اس شرح فرمایا کہ اے علی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تقبیر اولا کے کتنے فضائل ہیں اللہ قریم نے مجھے تقبیر اولا اور پہلی صف کے بارے میں کیا فضائل بیان کیے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے تو مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے علم ہے تو نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا تو اے ابو الحسن کس بات نے تجھے روکا کہ تُو نے تقبیر اولا میں شامل نہیں ہوئے کیا حسن اور حسین کی محبت میں تم اس قدر مشغول ہو گئے مولا علی کرم اللہ وجل قریم نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حسن اور حسین کی محبت اس قدر زیادہ ہو جائے کہ اللہ کی محبت سے بڑھ جائے ایسا تو نہیں ہو سکتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اثر کی نماز کی آزان دی تھی اثر کی آزان دی تو اس وقت بھی میں مسجد میں موجود تھا اور پھر میں نے دو رقت نماز ادا کی اور جب آپ نے اقامت کہی تب بھی میں موجود تھا اور میں تقبیر اولا میں بھی شامل ہوا لیکن ہوا یہ کہ نماز کے دوران مجھے شبہ ہوا کہ کہیں میرا وضو میں نے ٹوٹنا گیا ہو تو میں نے نماز کو چھوڑ دیا اور فاطمہ صلی اللہ علیہ کے پاس گیا جب میں گھر میں پہنچا تو میں نے پکارا حسن کو میں نے پکارا حسین کو کہ پانی لے کیا ہو پانی لے کیا ہو میں نے وضو کرنا ہے لیکن گھر میں کوئی بھی موجود نہ تھا میں پانی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا پانی کی میں نے بہت تلاش کی لیکن پانی مجھے نہ ملا لیکن اچانک میں نے اپنی دائیں طرف سے ایک آواز سنی جب میں اس آواز کی طرح متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ کوئی کوئی شخص جو نظر نہیں آ رہا لیکن پیالہ میرے سامنے آ گیا جو کہ سونے کا پیالہ تھا سبز رنگ کے رومال سے وہ ڈھکا ہوا تھا وہ میرے سامنے آ گیا میں نے اس رومال کو ہٹایا اس کو اٹھایا تو اس پیالے میں دیکھا کہ وہاں ایک پانی سے بھرا ہوا پیالہ موجود تھا اور وہ پانی کی یہ خصوصیت تھی یا رسول اللہ کہ وہ پانی شہد سے بیٹھا تھا وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا اور اس کی نرمی جو تھی وہ مکھن سے بھی زیادہ تھی یا رسول اللہ میں نے وضو کیا وضو کرنے کے بعد میں نے پیالے کے اوپر وہ رومال رکھ دیا اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ پیالہ غیب ہو گیا مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ پیالہ رکھا کس نے تھا یہ لے کر کون آیا تھا اور لے کر کون چلا گیا جب مولا علی کرم اللہ وجل قریم نے ساتھی اور یہ اپنی گزارشات اور یہ واقعہ آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا تو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس چمک اٹھا آپ مسکرہ پڑھیں اور مسکرہ کے فرمایا ابو الحسن کیا تم جانتے ہو کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہیں پانی کا وہ پیالہ کس نے پیش کیا تمہیں وہ رومال کس نے پیش کیا تو مولا علی کرم اللہ وجل قریم نے جواب دیا یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں مجھے نہیں پتا تو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو الحسن تمہیں پانی کا پیالہ پیش کرنے والا جبریل امین تھا اور تمہیں رومال دینے والا اسرافیل علیہ السلام تھے اور مقائل علیہ السلام نے مجھے روکے رکھا رکو میں کہ رکو کو لمبا کرو علی آ جائے مجھے رکے رکھا کہ نہیں آپ رکو کے حالت میں رہیں جب تک علی وضو کر کے دوبارہ نماز میں شامل نہیں ہو جاتے اے علی اے ابو الحسن تمہیں مبارک ہو کہ جو شخص تم سے محبت کرے گا اللہ تبارکو تعالی اس سے محبت کرتا ہے اور جو شخص تم سے بغض رکھتا ہے اللہ تبارکو تعالی بھی اسے بغض رکھتا ہے دوستو مولا علی کرم اللہ وجہ القریم کی محبت این عبادت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اما عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا باجان میں آپ کو اکثر بشتر دیکھتی ہوں جب آپ صحابہ کیبار کے درمیان تشریف فرما ہوتے ہیں اور صحابہ کے درمیان علی کرم اللہ وجہ القریم بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ ہما وقت مولا علی کو دیکھتے ہیں آپ ان کے چہرے پر آپ کی توجہ ہوتی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے دوستو علی سے محبت ایمان کا جزو ہے مولا علی سے محبت ایمان اور مومن کی پہچان ہے کہ وہ صحابہ کیبار رضی اللہ تعالی عنہ اجمائین فرماتے ہیں کہ ہم پہچانتے تھے منافق کون ہے منافق کون ہے اور مومن کون ہے ہم دیکھتے تھے اس کے سامنے ذکر کرتے تھے مولا علی کی عظمت کا مولا علی کی شان کا آپ کے مراتب اور فضائل بیان کرتے اگر مومن ہوتا تو اس کا چہرہ خوش ہو جاتا وہ خوشی سے پھول اڑتا اس کی خوشی کا عالم دید نہیں ہوتا وہ خوش ہوتا اور اگر منافق ہوتا تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور علی سے بغض منافق کی علامت ہے یعنی کہ وہ شخص یقینا پکا پکا منافق ہے جس کے دل میں مولا علی کرم اللہ وجل قریم کی محبت نہیں ہے مولا علی کرم اللہ وجل قریم سے محبت ہی ایمان ہے دوستو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین تمام کے تمام ہمارے سروں کے تاج ہیں ہم سب کے لیے باعث تقریم ہیں وہ آسمان کے ستاروں کی ماند ہیں اس حالتِ معاف کے فرمان کے مطابقے تم جس کے بھی پیر بھی کروگے ہدایت پاؤگے لیکن اگر قلب میں آپ کے دل میں اہلِ بیت کی محبت نہیں ہے اہلِ بیت کی محبت نہیں ہے تو دوستو ایمان مکمل نہیں ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے مولا علی کرم اللہ وجل قریم سے تو آم مبارک دیتے ہیں مولا علی کو مبارک دیتے ہیں کہ اے علی تمہیں مبارک ہو اے علی تمہیں مبارک ہو کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز مولا علی کرم اللہ وجل قریم جسے پرچی دیں گے جسے آپ پرچی دیں گے جسے آپ اجازت دیں گے بس وہی پلسرات کو عبور کر پائے گا جس کے ہاتھ میں مولا علی کا رقا ہوگا مولا علی کی چٹھی ہوگی اس سے ہی فرشتے پلسرات عبور کرنے دیں گے ورنہ باقی جہنم میں گر جائیں گے تو صدیق اکبر کے اس فرمان کے بعد مولا علی کرم اللہ وجل قریم نے بے ارشاد فرمایا کہ اے علی اے صدیق اکبر تمہیں بھی مبارک ہو کہ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے علی تم اپنی چٹھی اس شخص کو دینا جو صدیق اکبر سے محبت کرتا ہوں جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہو اس سے ہی یہ اپنی چٹھی نجات کی چٹھی پلسرات کو عبور کرنے کی چٹھی تم اسے ہی دینا جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہو تمام صحابہ اکبار رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا یہ ایک مسلمان ہونے کے لئے لازم ہے کہ دوستو جتنے بھی بات جزار صالحین ہم بن جائیں ان کے قدموں کی دھول نہیں بن سکتے اور صحابہ کرام کے آپس کے جو نزا کے معاملات ہیں یہاں ہمیں خموشی اختیار کرنے چاہیے کہ یہ صحابہ کا معاملہ ہے چاہے وہ دوستو مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کا معاملہ ہو جنگ سفین ہو یا جنگ جمل ہو اما عیشہ کا معاملہ ہو مولا علی کے ساتھ تو یہ صحابہ کی بار کا معاملہ ہے ہمیں اس میں اپنے لب بند ہی رکھنے چاہیے صرف اتنی بات پہ قائم رہنا چاہیے کہ حق علی کے ساتھ حق علی کے ساتھ حق علی کے ساتھ ہم علی کے ساتھ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر مولا علی کے ساتھ کرے دوستو اپنی رائقہ اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بان